اسلام علیکم دوستوں میں ناصر کازمی اور میں ریپریزینٹ کرتا ہوں ایج ایس اوسی اٹ کو دوستوں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں آج میری ویڈیو جو ہے وہ دو پارٹ میں ہوگی مختصر مختصر تھوڑے سے دو پارٹس میں آپ یہ حصے ہوں گے تو انڈ تک دیکھئے گا انشاءاللہ ہو سکتا ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو سب سے پہلے میں ان دوستوں سے مخاطب ہیں جو کراچی میں رینڈ پہ رہ رہے ہیں دوستوں رینڈ پہ رہنا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی برائی نہیں ہے میں بھی رینڈ پہ رہتا تھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنا گھر لے سکتے ہیں لیکن وہ نہیں لیا انہوں نے اور ٹائم ضائع کرتے رہے دو سال تین سال چار سال پانچ سال اور مستقل رینڈ دے دے کر وہ اس کے عادی ہو گئے اللہ تعالیٰ سب کو اپنا گھر دے جو لوگ رینڈ پہ رہتے یہ میری دعا ہے میں ان لوگوں سے صرف کہہ رہا ہوں کہ جن کے پاس فنڈ ایویلیبل ہیں لیکن انہوں نے اپنا گھر نہیں لیا کیوں نہیں لیا؟ مثال کے طور پر اگر وہ دو سو گھر کے ایک پورشن میں رہتے ہیں نورت ناظواد میں گلشلے اقبال میں گلستان جہور میں پچاس ساٹھ ہزار روپے وہ دے رہے ہیں اس پورشن کے تو خواہش یہ رکھتے ہیں کہ ہم دو سو گھر کا ہی گھر لیں چار سو گھر کے پورشن میں رہ رہے ہیں وہ قرآن دے رہے ہیں اسی ہزار روپے پر منٹ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر اپنا لیں گے تو ہم چار سو گھر کا لیں گے اور آپ کے پاس جو فنڈ ہے وہ اس سے میچ نہیں کر رہے کراچی میں کافی مہنی پراپٹی ہے دو سو گھر کا گھر لیتے ہیں تو آپ تین سے چار کروڑ کی بیکٹ میں آتی ہے چار سو گھر کا گھر ہے آپ کا یہ فور ایکزمپل میں بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کی سائیکی ہے کہ ہم جیس گھر میں رہ رہے ہیں ہم اپنے گھر میں جائیں گے تو ہمارا اتنے ہی بڑا گھر ہونا چاہیے جو کہ رونگ ہے گھر گھر ہوتا ہے چاہے وہ دو بیڈ روم کا اپارٹمنٹ ہو یا دو سو گھر کا ویلہ ہو گھر گھر ہوتا ہے اپنا گھر اس کا سکون الگ ہوتا ہے آپ کی قرائے سے جان چھوڑی آتی ہے تو میرے دوستوں ایسا مت سوچیں اپنا گھر پر چیز کر لیں یہ نہ سوچیں کہ ہم دوستوں میں رہ رہے ہیں تو ہم چھوٹے اپارٹمنٹ میں جا رہے ہیں نہیں یہ رونگ تھنکنگ ہے فیل تھنکنگ ہے اپنا جان چھوڑائیں قرائے سے آپ کے پاس چو چار کروڑ کا آپ لینے چاہتے ہیں اگر دوستوں گھر کا مستر آپتہ کریں میں آپ کو دوستوں گھر کا دلاؤں گا دو کروڑ کے اندر اندر آپ چار سو گھر بھی رہ رہے ہیں میں چار سو گھر سکت لاؤں گا آپ کو دھائی کروڑ پونے تین کروڑ کا تو دوستوں یہ ایک میرا مشورہ تھا برادرانہ امید پسند آیا ہوگا ہر کوئی سوچتا ہے جو لوگ رینڈ پر رہ رہے ہیں کہ ہمارا اپنا گھر ہو اللہ تعالیٰ سب کو اپنا گھر دے میرا نمبر چل جائے بتا بھی دیتا ہوں آپ کو 0300 2200 5831 اس پہ رابطہ کریں آپ دیر نہ کریں آج کل بہریہ ٹاؤن میں پائزز بہت کم ہیں کیونکہ پورے ملک کے حالات اور پوری ورلڈ میں بھی ذرا سا ریسیشن چل رہا ہے تو مجھ سے رابطہ کریں میں اور میری ٹیم آپ کو انشاءاللہ آپ کے بجٹ میں within one week آپ property کے مالک ہوں گے اور یہ ماں سوچیں دور ہے دور کچھ بھی نہیں دور کبھی ہم نورت میں رہتے تھے تو defense بھی لگتا تھا پھر میمار بن گیا لوگ کہاں کہاں آباد ہو گئے دوری نہیں ہوتی دور فاصلے کم ہو رہے ہیں آج دیکھیں آپ پوری دنیا میں آپ ایک منٹ میں connect ہو جاتے ہیں تو ایسا مت سوچیں کہیں بھی اور بہریہ ٹاؤن سے اچھی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں آپ کا اپنا گھر ہو آپ شفٹ نہیں ہو سکتے آپ rent پہ رہ رہے ہیں رہتے رہیں لیکن ایک یہاں villa لے لیں apartment لے لیں اس کو rent out کر دیں آپ کو ذہنی اور دلی بہت سکون ملے گا یہ تو بھی ان دوستوں کے لیے جو rent پہ رہتے ہیں ہو سکتا ہے میری ویڈیو سے آپ کو کچھ motivate ہوں اور آپ پہ فیصلہ کریں میرا نمبر آپ کو چل آئے نیچے اس پہ آپ رابطہ کریں میں اور میری ٹیم آپ کو انشاءاللہ بہت اچھی طرح guide کرے گی دین نہ کریں ویسی آپ نے دیر کر دی ہے currency ہماری کتنی devalue ہو گئی ہے تو جو آپ کے پاس fundز ہیں میرے پاس آئیں انشاءاللہ آپ کو اس پہ آپ کی property دلاؤں گا اب دوسری چیز ان دوستوں کے لیے جن کے پاس fundز ہیں اور وہ کہیں invest کرنا چاہتے تو میرے دوستوں بہریہ ٹاؤن سے اس وقت بہترین جگہ پاکستان میں investment کے لیے کوئی نہیں ہے آج prices low ہیں کوئی بلا کوئی apartment آپ لے کے اور اسے rent out کر دیں انشاءاللہ میں آپ کو 100% کہتا ہوں کہ دو سال میں وہ آپ کو اچھا return دے گی rent out آپ کو آئے رہے تو میرے دوستوں یہ تھی میری دو چیزیں امید ہے آپ کو میری بات پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو مجھ سے رابطہ کریں بہریہ ٹاؤن میں میں ڈیل کرتا ہوں ریال اسٹیٹ میں ایج ایس 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 ایٹ میرے آفیس کا نام ہے 0300 2220 58391 میرا نمبر ہے سامال